اسلام علیکم اپنے سوا اپنا کوئی بھی نہیں ہوتا اپنی قدر کیجئے کچھ لوگوں کو ہماری ضرورت نہیں ہوتی وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کس حد تک مفید ثابت ہوتے ہیں جن کا بڑوزہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہوتی ہے نصیحت کسے کریں صاحب یہاں ہر شخص کہتا ہے مجھے پتا ہے ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ہم ان نصیحتوں پر عمل کر لیں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں کھانے میں کوئی زہر گول دے تو اس کا علاج ممکن ہے مگر کان میں کوئی زہر گول دے تو اس کا علاج ممکن نہیں کردار ایک ایسا ہیرہ ہے جو ہر پتھر کو کاٹ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو دل اور زبان کی سختی پسند نہیں اس لیے تو اللہ نے ان میں ہڈی نہیں بنائی نکامی کا خوف نکامی سے زیادہ ہترناک ہوتا ہے جو پوچھنے سے ڈرتا ہے وہ علم سے محروم رہتا ہے علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کے کیا کہنا ہے اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کے کب کہنا ہے کسی نے مٹکے سے پوچھا کہ تم اتنے ڈھنڈے کیوں رہتے ہو مٹکے نے مسکرا کر جواب دیا جس کا ماضی حال اور مستقبل سب مٹی سے بنا ہو تو وہ تکبر اور گرمی کس بات پر کرے گا لوگوں کی محبت بھی چائے جیسی ہو گئی ہے تھوڑی ہی دیر میں ڈھنڈی ہو جاتی ہے یقین رکھیں جنہوں نے آپ کو تکلیف دی سکون میں وہ بھی نہیں ہیں دعا دستک کی طرح ہوتی ہے مسلسل دستک سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے دوست وہ ہے جو دوستی کا حق دوست کی غیر مجودگی میں ادا کرے اور غیروں کی محفل میں اس کی عزت کی حفاظت کرے میں نے زندگی میں ایک ہی بات سکھی ہے کہ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے رشتوں کو بچانا چاہتے ہو تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کرنا سکھو ہاموشی میں راحت ہے لفظوں کا سفر انسان کو تھکا دیتا ہے